دوسری دیگ میں ابھی جی چاول ڈالے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ بھی تیار ہو جائے گی نا کار یا تیری میرے بانیاں جنا کار ہے دیان نہ دو نہ دو کبھی بھی پہنسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ ہاتھ کام لاکتیں ہیں جی شروع اس پیٹر انجن کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھک 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 الحمدللہ جی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے زمین لی ہے تقریباً تقریباً نو اکڑ الحمدللہ اگین ہم نے اور زمین لی ہے اور یہ جو پیچھے آپ کے دیرہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی زمین میں ہے ماشاءاللہ ابھی سب کچھ آپ کو صحیح سے میں دکھاتا ہوں لازم ٹائم ہم اسی سائیڈ پہ آئے دے تو یہ رستہ جاتا ہے نا سیدھا اس کمرے میں آتا ہے اس سائیڈ پہ سرسو تھا اس سائیڈ بھی سرسو تھا بیچ میں رستہ تھا وہاں پہ فوٹوز بھی ہم نے بنائی تھی اور زین بھائی کو یہ جگہ بہت پیاری ہے لگی تھی الحمدللہ آج یہ جگہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ ہم نے زمین لی ہے نا تو اسی خوشی میں بھائی صاحب دو دیکھیں بنائی جائیں گی ایک یہ والی اور ایک یہ والی اور اس طرف جی ماشاءاللہ دیکھ تیار کی جا رہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بیف پلاو بنے گا آج تو آرڈی خیر بھائی مکرم نہیں بنا رہے بھائی مکرم مہم آنا ہے آی یار عابد بھائی ہیں ہمارے گاؤں سے تو عابد بھائی بنائیں گے اس طرف بھی کھیت ہے ہمارا اس طرف بھی کھیت ہے بیچ میں یہ راستہ ہے اور یہ راستہ آتا ہے اس کمرے کو ماشاءاللہ تو ابھی کمرہ اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ اس کمرے کی کھڑکی ہے یہ دروازہ ہے اور اندر جو ہاں ہمارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی گرمی میں اندر ایک پیٹر انجن پڑا ہوا ہے یہ ہمارا نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گملے یہ بھی ہمارے نہیں ہیں جن سے زمین لی ہیں ان کے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آ کے یہ لے جائیں گے ہاں ایوی نہیں ساڈا صرف کمرہ ساڈا ایسا یہ ہماری ہیں صرف اور کمرہ باقی کمرے میں جو جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے جن سے ہم نے زمین لی ہے وہ آ کے لے جائیں گے باقی یہ کمرہ ہے کافی بڑا سردیوں میں یہاں مزہ آئے گا گرمیوں میں اندر بہت گرمی ہے تو ابھی جو آن اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ چاول بنے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو یہ اتنا سا ہی کمرہ چھوٹا سا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن سردیوں میں جو ادھر کم ہول ہوتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کی اس طرف یہ نئے پودے لے کے آئے ہوئے ہیں ہم ماشاءاللہ اور ان پودوں میں امرود کے پودے بھی ہیں عام ہے تو یہ جو ہے نا ادھر ہی لگائیں گے تاکہ فیوچر میں ادھر چھاؤں ہوا کرے اب ادھر کوئی درخت نہیں ہے تو بھائی صاحب ادھر گرمی میں آنا اور ویٹنا بہت مشکل ہے سردیوں میں تو چلو ٹھیک ہے گرمیوں میں پوسیبل نہیں ہے تو ادھر ایک دو درخت ہوگا نا پھر سکون سے ادھر بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی بچے بھائی مبشر اور ابو جان آئے ہیں موسٹ ویلکم خوش آمدید والیکم اسلام آئے ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جان چک کریں چاول ڈال دیئے گئے ہیں تھوڑی دیر بعد دم لگائیں گے یہ جو سچویشن ہے نا چاولوں کی ایسے چاول جو ہے نا بھائی مکرم کو بہت زیادہ پسند ہے ابھی بھائی کو بھائی مکرم سمجھا رہے ہیں کہ ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی 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 یہ محول ہے چار پائیاں آ چکی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رونک لگنا شروع ہو چکی ہے اور دم جو ہے لگا دیا ہے تھوڑی دیر بعد ہمارے چاول انشاءاللہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھائی بھائیenas یہ錯یں ہیں خوچے دےilia بھائی بھائی جو ہمارے انشاءاللہ ہمارے چاول نے چاول دالیں کبھائی بھائی 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 دوسری دیکھ میں چاول ڈالے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی تیار ہو جائے گی اور یہ جو پہلی دیکھ تھی اس میں تھوڑے سے ہی چاول رہ گئے ہیں الحمدللہ جی لنگر جو ہے سب کھا رہے ہیں جس کو ضرورت ہے وہ اپنے ساتھ بھی لے کے جا رہا ہے یہ بائی آئے ہوئے تھے یہ بھی لے کے جا رہے ہیں یہ بزرگ بھی لے کے جا رہے ہیں پیک اپ جی لنگر جو ہے ختم ہو چکا ہے ابھی جو ہے لوڈر پہ سارا سمان رکھیں گے اور بھائی جو ہیں سمان لے جائیں گے چاول بڑے ہی مزے دار تھے ماشاءاللہ پہلی دیکھ کی سمجھ آئی ہے کہ کہاں گئی ہے دوسری دیکھ کی کوئی زمینی آئی ہے بھائی سب بہت سپیڈ میں دوسری دیکھ بھی ختم ہو چکی ہے اور الحمدللہ سب کو چاول ملے ہیں یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھی لے کے گئے ہیں چاول الحمدللہ جی ابھی اپنے نئے کھیت میں حل چلایا جا رہا ہے ماشاءاللہ اور دیکھیں پرندے کتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں یار کوئے اور یہ جو وائٹ والے ہیں ان کو ہم بغلے بولتے ہیں یہ کھیت بھی ہمارا ہے الحمدللہ یہ بھی ہمارا ہے اور یہ سامنے اپنا کمرہ ہے الحمدللہ یہ والا کھیت جو ابھی ہم نے لیا ہے اور جو پہلے لیا تھا تقریبا نو اکڑ یہ دونوں کھیت جو ہے نا الحمدللہ بلکل ساتھ ساتھ ہیں اور بلکل مین راستے کے اوپر ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جی ابھی سب جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اور کمرے کو لگا دیں گے اتھے چادری یا ڈنڈی بوتل آڈی خیر اوکے ساک بھائی کل ملانگے انشاءاللہ انشاءاللہ بوٹے نہ لائے ہو نہیں بوٹے لگے ہیں نا 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 یار صبح جدو آکھوں کے مل جانگے صبح لانے نے پھر نہیں بوٹے لائے آج اب بوٹے لائے ہوڑو یار بوٹے لائے ہوڑا نا نا اچھا ٹھیک ہے پودے جو ہیں ادھر لائے رکھ دیئے ہوئے ہیں کل کے لیکن ابھی لگائے نہیں ہے ابوزر احمد چلیں ٹائم ہو گیا گھر جہنے کا تو ان پودوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں اسحاق بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی لگا دیں ادھر پڑے پڑے نا پودے سوک رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پودہ تقریباً سوک گیا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں سوک گیا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ لگا دیں ابھی نکلتے ہیں جی گھر کو گھرمی نے حالت خراب کر دیا یار تو ابھی بھائی مکرم نے سویمنگ پول بنایا ہوا ہے بھائی مکرم کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں اور نہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بلین بنتا اگر بنا پلین تو چلیں گے اور نہ آئیں گے سویمنگ پول پہ جی مزا آئے گا انشاءاللہ یہ راستہ جاتا ہے اپنے نئے کمرے کو اور کمرے کی بالکل بیک سائیڈ پہ سورج گروب ہوتا ہے سنسیٹ جو ہے نا بہت ہی پیارا لگتا ہے ادھر سے ماشاءاللہ کیسا لگا آپ کو الحمدلہ یہاں پہ سردیوں میں زیادہ مزا آئے گا آج خیر گرمی تھی لیکن شکر الحمدلہ یا جہاں پہ پودے وغیرہ لگیں گے چاستے آئے گے انشاءاللہ 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 سردیوں میں تو کیا بات ہے یہ گھاس اتنی مزے کی ہیں نا کہ آپ نیچے بھیدر بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست گھاس ہے اور لوگ جو ہیں اپنے جانور لے کے آئے ہوئے ہیں چھنانے کے لیے ماشاءاللہ الحمدللہ جی گھر پہنچ گئے تھے تو یہ ادھر بھائی مکرم کے چاول ہیں ابھی دیکھئے گا کرنٹ پڑے گا بھائی مکرم کو چلیں بیٹھے بھائی ہوگے ناکر یار ناکر یار تیری میرے بانیاں انجناکار ہے اب باس ہے وہ تھک جیں گا الحمدللہ جی بھائی مکرم کے دیرے پہ آ چکے ہیں اور ادھر بھائی مکرم لوگوں نے امرود کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ امرود لگے ہوئے ہیں یار اور تقریباً جو ہے نا سب امرود پگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست امرود ہیں یار یہ لائن میں کافی زیادہ پودے لگائے ہوئے ہیں اور ادھر لیمن کے آئی تھیں یا مالدے کے پودے ہیں یہ والے پتہ نہیں گئی بینس پانی میں میں کہہ رہا تھا سارا پانی باہر نکل جائے بیلی آگی 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 ہے یار زیندہ سٹو گیا نہیں پڑی ناکڑی یار میری جیب میں پیسے ہیں اور پیسے کے لیو گے نہیں یار میں نے سنیا کہ کوئی سویمی پول بالا بھی کو وارث آیا ہوا ہے وہ جب آپ سویمی پول میں نہاتے ہو اور ناک کے ذریعے جاتا دماغ تا گوہ آپ کا دماغ جو ہے اس کو خواہ جاتا ہے بہت سے چینلز نے یہ ریپورٹ بھی کیا ہوا ہے اور شہروں میں بہت سے جو سویمی پول ہیں وہ بندلی ہیں دیان نہ دونا تو کبھی بھی پانس گئے اوہ اوہ اچھا مدسل بھائی کہا رہے ہیں نا اسلام اوہ کرو کرو اہی نہیں تار سکلے گا پیر تاہر جوکہ نہیں پچھو جگہ دوئی تار کر پیر اتے پیر تاہر نہیں آتے چھوٹے نہیں الحمدللہ جی نہائیں بہت زیادہ مزہ آیا ہے ابھی شام ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہو جائے گا تو خیر آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زین العابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ